محبتوں کے کفارے تو ادا کرنے ہی پڑتے ہیں کبھی رسوہ ہو کر اور کبھی خود کو عذیت میں رکھ کر جی ہاں ناظرین آج ہم موجود ہیں ایک ایسے ہی پریمی جوڑے کے کیمپ کے باہر جنہوں نے آج سے تقریباً پانچ سال قبل پسند کی شادی کی اور مسلسل وہ یہ محبت کے کفارے ادا کر رہے ہیں اب ان کو مزید کتنے یہ محبت کے کفارے ادا کرنے پڑیں گے اور ان کو ان پانچ سالوں میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہم اسی پریمی جوڑے کی زبانی انہی کی کہانی آپ کو سنائیں گے جی آپ کا نام کیا ہے غلام رسول غلام رسول اچھا یہ کیا معاملہ تاکہ ہمارے ناظرین کو تمام تر یہ سٹوری جو آپ کے ساتھ یہ آپ نے محبت کے میں جو کفارے ادا کی ابھی تک وہ تمام تفصیل ہمارے ناظرین تک یہ آپ بتائیں گے جی پہلے نمبر بھائی آپ کا شکریہ اللہ تعالی آپ کو عجر دے جو آپ ہماری آواز بننے ہیں اور ہم پچھلے تقریباً اٹھارہ مارچ 2018 سے یہاں اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں میرا نام غلام رسول بھٹو ہے یہ میری بیوی ہے یہ بھی بھٹو قبیلے سے اور ہمارا تعلق سندھ زلہ گھوٹ کی تیسی لباروں سے اور ہم سندھی کمیونٹی ہیں پچھلے ہم چار سال سے یہاں احتجاج کر رہے ہیں پہلے نمبر تو ہم میڈیا سے بڑے مایوس ہیں اور صاف والے بھی آئے تھے ان کا شکریہ جو انہوں نے آواز اٹھائیے پاکی ہم میڈیا سے آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو عجر دے گا پاکی میرا دوزار دس میں بھائی قتل کیا گیا ہے اور بہنگوا کی گئی ہے اور میرے گھر وغیرہ توڑے گئے ہیں اور ہمارا صرف جرم یہ ہے کہ ہم نے پسند کی شادی کی ہے جس وجہ سے ہمارے اوپر کاروکاری کا الزام لگا کہ ہمارے پورے گھر مال مواشی مطلب پوری زندگی پورے ہماری فیملی میرے والد والدہ میرے بھائی جو قتل ہو گیا ان کی بیٹیاں پورا خاندان ہمارا دربدر ہے ہم یہاں مختلف منسٹروں سے ملاقات ہوئی علی محمد صاحب سے ہوئی شریار افریدی صاحب سے ہوئی اور علی مادر شیخ سے ہوئی اور نفیسہ شاہ ہے جو ان سے ہوئی مطلب ساکی بنصار جو چیف جسس تھا اس سے بھی ملاقات ہوئی لیکن صرف یقین دانیاں اور خالی باتوں کے سوا کوئی عمل اعصدار نہیں ہوا بلکہ ہماری عصاف ڈیجیٹل پر یقین مانو تقریباً آٹھ سے دس لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے ابھی تک مطلب کوئی حکمران کوئی سیاستدان یا پاکستان میں کوئی ایسا ادارے تک شاید ہماری ویڈیو نہیں پہنچی کہ ہمارے ساتھ کوئی آ کر معاملہ پوچھے اور ہماری ان پولیس سے پوچھے اور سندھ گورنمنٹ سے پوچھے کہ ہم کیوں بیٹھیں خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے اس ملک میں نظام بلکل نہیں ہے اب میں یہ اون کیمرہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب امریکن ایم بی سی میں درخواست بھی جمع کر ہوں گا کیونکہ اس ملک میں مجھے تحفظ محسوس نہیں ہو رہا مجھے اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اس لیے ہم امریکن ایم بی سی میں درخواست دیں گے کہ ہمیں وہ ملک پناہ دے کیونکہ جس ملک میں کسی کی بین محفوظ نہیں ہو کسی کی بھائی محفوظ نہیں ہو کسی کی گھر مال محفوظ نہیں ہو اس ملک میں رہنے کا میرے خیال میں کوئی حق نہیں بنتا اگر ہم ادھر چار سال سے چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں کہ خدا کے لیے پاکستان کے بہت سارے عدلیہ ہیں حکمران ہیں سیاستدان ہیں سننے لیکن کوئی ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہا بلکہ سیڈی اوپر سے ہمیں بار بار نوٹس دے جاتا ہے کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھیں جا کر دیکھیں سیڈی پوچھیں پاکستان کے پورے ادارے موجود ہیں اگر میرا بھائی قتل نہیں ہے اگر میری بہن اغواہ نہیں ہے بھئی اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے یہاں بیٹھاؤں اپنی تاکہ بارش وغیرہ اسلام آباد کے شہرین آپ کو پتا ہوگا یہاں پانچ پانچ دس دن بھی لگاتار بارش چلتی ہے تو بغیر جھوپڑے کہ ہم کیسے رہیں اتنی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے اتنی ہماری امکم نہیں ہے جا کر ہم کوئی قرائے مکان پر لے سکے لیکن خدا کے لیے اگر میری آواز آرمی چیف واحد ادارہ آرمی چیف رہا ہے ان سے رکیسٹ کرتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں اور میں اپنی فیملی کو چار سال لے کے اسلام آباد پرس کلب پہ باہر بیٹھاؤں خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم کریں اور ہمارے معاملات جو قانون کے مطابق بنتے ہیں ہماری جان کو تحفظ جو میرے بھائی کے قاتل ہیں ان کو فانسی کے تکتے تک پہنچانا پاکستان کی واحد آرمی پہ بھروسہ رہا ہے باقی کوئی اس ملک کا نظام مجھے نہیں نظر آ رہا میں بہت مایوس ہوں میڈیا سے کیونکہ میڈیا مجھے ادھر چار سالوں میں یہ اوصاف ڈیجیٹل کے سوا اور ایک ایٹین سندھ کا چینل اس کے سوا کسی نے مجھے یہاں کوریج نہیں دی کیوں نہیں دی وہ رب جانتا ہے اللہ جانتا ہے اور دوسری بات تو ہمارے پاس کوئی پیسہ یا اپروج نہیں ہے اگر پیسہ ہوتا یہ بڑے چینل یا میڈیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی لیکن یہاں کچھ نہیں ہوتا ہم سپرین کورٹ کے سامنے خود زنجیرے میاں بیوی نے ڈال کے گلے میں احتجاج کیا اس ویڈیو بھی وہ وقار زکاہ نے بنائی تھی لیکن پھر بھی اس میں ملین لوگوں نے دیکھا ہم نے سپرین کورٹ کے اندر میاں بیوی نے بیٹھ کر احتجاج کیا لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہمیں ایک دوزار تقریباً تین سال پہلے ہمیں ایک جالی جج بن کے کال کی گئی تھی کہا کہ میں ہائی کورٹ کراچی کا نعمت اللہ فرپوٹو جج بات کر رہا ہوں اور آپ کا نوٹس چیف جسن نے کر کے ہمیں کہا ہے کہ ان کے معاملات حل کر کے تحفظ فرمائے لیکن وہ جج بھی نہیں ہوا اور جا کے میں اسی ریل نعمت اللہ فرپوٹو سے ملا اس نے کہا کہ بیٹا آپ کے ساتھ بڑا فراد ہوا ہے میں نے آپ کو کوئی نوٹس نہیں نہیں جا نہ میں نے آپ کو بلایا ہے اتنے باوجود ہونے کے باوجود بھی اگر یہاں انصاف اور عدل نہ ہو تو اس ملک میں رہنے کا میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے اگر میں مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون رہے گا کیا وہ پپلس پارٹی کے امینے رہیں گے کیا وہ جو پپلس پارٹی کا ایم پی ہے جہاں مہتاب ڈہر وہ رہیں گے جا کر پوچھیں سندھ کی ایک بیٹی ہے جن کا آپ کو بھی پتا ہوگا امیر عباب چانڈیوں جس کا چاچا بھی قتل ہو گیا ہے اس کے دادا بھی اس کا کیا کہتے باب بھی قتل ہو گیا ہے لیکن ان کے قاتلوں کو ہائی کورڈ نے زمنت دے دی ہے کیا یہی انصاف ہے عدالتوں کا مجھے تو میں کہتا ہوں انصاف نام سے مجھے یقین مانو اللہ جانتا ہے نفرت آگئی ہے ادھر کوئی انصاف کا نظام نہیں ہے ادھر کچھ اگر الفاظ بولوں گا مجھے ایسے الفاظ بھی بولنے آتے ہیں جو مجھے انٹرنیشنل میڈیا اٹھانے کے لیے آئے گی لیکن میں فلال پاکستان کو اور پاکستان کے محافظ جو ادارے ہیں ان پر امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ میری سنی جائے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے میری فریاد سنی چاہے اور اگر یہاں یہ جس جس تک ویڈیو میری پہنچ رہی ہے وہ ایوانوں تک پہنچانی چاہیے مجھے میری جائز مام مطالبات پوچھنے چاہیے کہ پاکستانی یہاں میں بھیکاری نہیں ہوں بھیک مانگ کے بیٹھا ہوں بھیک مانگ رہا ہوں میں انصاف مانگ رہا ہوں میں کوئی نوکری نہیں مانگ رہا ہوں امینار خان صاحب میں کوئی آپ سے کوئی اور آفر نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ سے رائٹ حق مانگ رہا ہوں چیف جس صاحب اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے مردہ نہیں ہے اگر آپ کی غیرت زندہ ہے تو ہمارے اوپر رحم کھائیں اگر ذرا سا بھی غیرت موجود ہے کہ یا میں وہ دن بھی آئے گا اگر مجھے انصاف عدالیوں نے نہیں دیا عدلت نے نہیں دیا تو میں خود بھی انصاف کرنا جانتا ہوں اور تب تک میں انتظار کر رہا ہوں جب تک مجھے برداش ہے باقی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں میرے بھائی بس دعا کریں اور ہماری جتنی ہو سکے اس آواز کو آگے پہنچنے اور غیرت مند میڈیا کو بھی بے کہوں گا اگر جو غیرت مند میڈیا والے ہیں آکے ہماری آواز پہنچائے اچھا آپ کا تعلق جس صوبے سے ہے وہ تو انتہائی روشن خیال جماعت کے وہاں پہ اقتدار ہے ان کا روشن خیال جماعت ہے پیپرس پارٹی تو کیا ان کے وزیر اعلیٰ نے یا کسی منسٹرٹ نے ابھی تک آپ سے رابطہ نہیں کیا اوہ میرے بھائی یہ سیاست دان میں یہ سمجھ چکا ہوں یہاں جو سیاست دان ہے نا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے کوئی سیاسی ضرورت نہیں ہے پیپرس پارٹی کا وہ ایم پی ان کے ساتھ لگا رہے چاہے مجھے گولی بھی مار دے مر جاؤں گا کیونکہ میرا کچھ نہیں بچا بھائی قتل ہو گیا بھیل اگوا ہو گئی عزت گئی ملکت لوڑ گئی دنیا میں تو یہی تینے چیزیں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں لگ رہا میں یہی کہوں گا کہ وہ پیپرس پارٹی کا جو ایم این ایم پی ہے جہاں مہتاب ڈہر ان وڈیروں کو سپورٹ کر رہا ہے میری کہاں سنیں گے مجھے دس دس لاکھ اپنے پیج تھا میرا ایک تقریب پاروانے حق دس دس لاکھ اس پر میرے لوگ ویور ہوتے تھے لیکن وہ بھی بلاک کر دیا گیا ہے کیوں بلاک کر دیا گیا وہ اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے اصل میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہاں بیٹھے مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کسی کو جون نہیں رہنگ رہی کسی کو یہ نہیں ہو رہا احساس کے آکر بیٹھے کتے کی طرح اقرار اللہ حسن بھاگتا ہے لوگوں کے پاس میں کہاں شامی جو بھی بھائی لو میریز کے بھاگے یہ انٹرویو کرتا ہے لانت ہو ان کے اوپر جو میڈیا ہو کر ہماری آواز نہیں بن رہے چار سال سے ہم رو رہے ہیں میڈیا جو میں کہوں گا میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے عراض نہیں ہونا خدا کے لئے آپ نعرہ آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے یقین مانو چار سال عرصہ ہو گیا ہے لوگوں کو میں نے پرسنلی طور میرے سے میسنجر کیے لوگوں نے ان کو اگرال الحسن کو کیے بڑے بڑے میڈیا والوں کو کہا کہ بھائی ان کی پریشانی ہے ان کے جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے میڈیا کا کام کیا ہے ہر عام اور غریب آدمی کا ساتھ کھڑا ہونا آپ تو ایک شوشلور کریں جتنے آپ سے ہو رہا ہے آپ اللہ کی رضا کے غاطر کر رہے ہیں لیکن جن کا حق بنتا ہے جو بڑی میڈیا والے اگر غیرت مند ایک بھی پاکستانی دیکھ رہا ہوگا اس ویڈیو کو ویرن کرنے میں کوشش کرے گا تاکہ ان بے شرموں میڈیا والوں تک یہ میری آواز پہنچ سکے اچھا ہم مطرمہ سے بھی بات کرتے ہیں آپ نے چار پانچ سال قبل جو پسند کی شادی کی تھی تو اس پہ آپ کو کوئی پشتاوہ تو نہیں ہو رہا بھی بھائی پشتاوہ ہے بس یہ جو اسلامباد کی سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں انصاف نہیں دیا جا رہا تین چار سال سے لگاتر انسان لگاتر بیٹھے ہوئے اس سردیوں میں اس گرمیوں میں ہمیں انصاف نہیں ملے نہ تو ہمیں انصاف نظر بھی آتا ہے کیا ہمیں پاکستان کے عدالتیں انصاف دے پائیں گی جہاں ہمیں یہاں پر انصاف ملے گا یہ آج تک ہم نے امید انس کمرانوں میں نہیں رکھی اللہ تعالی میں رکھی یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے پر راضی ہو جائے جو ہم انصاف دے سکے پہلے کی زندگی آپ کی کیسے تھی اس شادی سے قبل اور ابھی کی زندگی کیسی آپ کی بس ابھی تو مشکل کے حالات بھی آ گئے ہیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیا کر سکتے ہیں پہلے والی جو زندگی تھی وہ الگ قسم کی سوچ تھی جو آج کی قسم سوچ ہے تو وہ الگ قسم کی ہے لیکن اللہ تعالی سے ہمیں امید رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کبھی انصاف دے پاکستان کے اداروں سے کہتے ہیں خدا راگ اور زندہ ہیں تو ہمیں انصاف دے دیں آپ نے ایک جائز کام کیا کوئی آپ نے غلط کام تو نہیں کیا آپ نے نکار کیا ایک اسلامی طریقے سے تو پھر یہ دنیا آپ کی دشمن کیوں بان رہی ہے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے دنیا کو یہ سوچناوس لوگوں کو چاہیئے تھا جو اس چیز کو غلط مانتے ہیں یہ ایک ہماری طرف سے غلط نہیں ہو سکتا لیکن اس لوگوں کی غلط جو سوچ ہیں اس کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں یہ سوچنا عدالتوں کو چاہیئے تھا یہ کمرانوں کو سوچنا چاہیئے تھا یہ قانون اس لوگوں نے بنا جائے اسلام کے نام بھی بولیتے ہیں تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم نے جو کارلیات ابھی اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کی سزا موت تو نہیں ہے پاکستان پیپر سپارٹی بھی اکثر یہ ہم میڈیا میں بھی سنتے ہیں یہ کاروکاری کاروکاری کے خلاف ہے پاکستان پیپر سپارٹی بھی تو یہ کاروکاری یہ ایک قانون ہے وہاں پہ سندھ میں آپ اس قانون کو اس ایک روایت کو کیا کہیں گے یہ روایت ختم ہونی چاہیئے یا نہیں جی بلکل ہمیں اس قانون کو نہیں مانتے یہ ایک قانون نہیں ہے بلکہ ایک وڑیرہ شاہی ہے جس کو وڑیرہ ہی کہا جاتا ہے جس کو قتل کیے جاتے ہیں یہ قانون نہیں بنایا گا کسی قمرانوں نے قانون بنیا ہے کس عدالتوں نے یہ قانون بنایا یہ قانون نہیں بنائے گا یہ وڑیرہ شاہی ادرکی ہے یہ پیپر سپارٹی کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہوتے ہیں اس چیز کے وہ خلاف ہیں میں کہنا چاہتی ہوں پوری پاکستان کی جتنی بینسانتیں ایسی سوچ نہ رکھیں خدارہ کسی کی زندگی مت ضائع کریں کیونکہ ہر کسی کے اپنی زندگی ہے جینا ہر کسی کا اپنا حق بنتا ہے اچھا آپ خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی یہ پسند کی شادی جو اکثر خواتین کرتی ہیں کیا بعد میں ان کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک جائز کام ہے یا ایک اسلامی طریقے سے تو ہم دیکھیں تو یہ نکاح کرنا ایک جائز کام ہے لیکن پسند کی شادی کے بارے میں آپ خواتین کو کیا میسج دیں گی جی بالکل پہلے نمبرت میں کہنا چاہوں گا پہلے تک اپنے گھر سے کبھی نکلیں نہ اگر نکلتے بھی ہیں تو ایسے انسان سے نکلیں جو زندگی بھر آپ کا ساتھ ہے اگر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا پہلے بھر اپنے ماں باپ سے گھر سے کبھی نکل کر چھوڑ کرنا اچھا کبھی آپ نے بائی صاحب کو کہا کہ میں تو نکل آئی ہوں تو بڑی مصیبتوں میں پڑ گئی ہوں یہ تو میری پہلے والی زندگی بہت بہتر تھی کبھی ایسے کوئی لڑائی جھگڑا آپ دونوں کے درمیان ہوا یہ ان الفاظ کا تبادلہ ہوا آپ سے یہ الفاظ ہم نے کبھی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بولا لیکن لڑائی جھگڑے بلکل ہوتے رہتے ہیں آپس میں اگر لڑائی جھگڑا نہ ہو تو انسان کی زندگی کا فتنہ بھی نہیں ہوتا یاد آتی ہے پہلے اپنے علاقے کی اپنے گاؤں کی جی بلکل اپنی گاؤں کے آتی ہے اپنے ماں باپ کی آتی ہے سب کی آتی ہے لیکن اس بھولی ہوئی چیزوں کے ابھی یاد کر کے نئے سے کیا بنتا ہے اچھے آپ نے جیسے اپنی باتوں میں ابھی ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ دوزر دس میں غالباً آپ کے سسٹر ہوا ہوئی تھی دوزر دس دوزر تیرہ میں میری سسٹر ہے دوزر دس میں مربائی اچھے دوزر تیرہ میں آپ کے سسٹر ہوا ہوئی تھی تو یہ آپ کے سسٹر کا کوئی پتہ چلا ان کے خلاف افائی آر کٹی ہوئی ہے لیکن وہ گرفدار نہیں ہوئے وہاں بابل بھائیو اپپلوس پارٹی کا سنائے وہاں بیٹھیں وہ ان کے مطلب کچھے کے علاقے میں بیٹھیں پولیس وہاں جاتی نہیں ابھی تک اور دوسرا یہ جو افائی آر کیس داخل تو ہم اس کی پیروی کر نہیں سکے کیونکہ ہم میرے سیکیورٹی ایسیو تھی ہم وہاں جا نہیں سکتے نہ میرے والد جا سکتا ہے نہ میں جا سکتا ہوں نہ میرا کوئی اور جا سکتا ہے کیونکہ وہاں تو اس ڈسٹرک میں جا ہی نہیں سکتے اس وجہ سے وہ کیس بند ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے امپیروی نہیں کر سکتے کیونکہ اسی ظلے میں وہ کیس چلے گا باقی یہ ہے کہ جو بھائی کے میرا معاملات تھا اس کو ایڈیشنل شیشن جج نے جو ہمارے ڈسٹرک کا تھا میرپور معاتلوں کا اس نے عمر قائد سزاد ہونائی تھی اس قاتل کو لیکن ہائی کورڈ نے پانچ چھ سال میں آزاد کر دیا لیکن میری خیال میں بس اب کچھ اور ہی نکل جائے گا اللہ ان کو ہدایت دے گا کہ ہمارے اوپر رحم کھا جائے آپ کی شادی جنسی ہوئی ہے وہ آر سے پانچ چھ سال قبل ہوئی تھی یعنی ہم کہہ سکتے دوزار سولہ میں آپ تھوڑی بات سمجھیں میری ذرا سا میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو میرے لاؤ میریج ہے انہوں نے لاؤ میریج کی صرف میرے وڈیروں نے گھر اور زمین چینی ہے جو میرا بھائی اور بہن اغواہ ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم پیپلوس پارٹی کو پہلے میرے ابو میرے دادا والا دیتے تھے لیکن ان کے اچھا ہمارے کوئی سوالت نہ مل رہی تھی اس لئے ہم نے آزاد کو چھنا ہم نے بلا بھائی پیپلوس پارٹی کو ہم وارٹ نہیں دیں گے اسی وجہ سے انہوں نے میرا بھائی بھی قتل کروایا اور میری بہن بھی اغواہ کریں سیاسی وجوہات میرے نظریہ میں تو یہی ہے کیونکہ اور اگر ایک بندہ چلو بھائی لاؤ میریج سے ہمارے گھر گئے ہیں ٹھیک ہے ہماری زمینیں گئی ہیں لیکن جو میرا بھائی قتل گیا ہے اس سے پہلے تو میں نے لاؤ میریج نہیں کی تھی یا میری جو بہن اغواہ ہے اس سے پہلے میری بہن تو کیا کہتے لاؤ میریج تو نہیں تھی انہوں نے گنڈا گردی کر کے بیٹھے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوں چیخ چلا رہا ہوں لیکن کسی حکمران میں یہ نہیں شرم آیا آتی کہ بھئی جا کر ان کے ڈی پیو سے پوچھیں ڈی پیو ایک پرچا بنا کر بیٹھا ہے جو بھی کوئی ان سے درخواست پوچھتا یا وہ اس کو ٹی سی ایز میل کر دیتا ہے کہ یہ معاملہ ہے اب یہ کبھی ایسے حال نہیں ہوگا میں یہاں بیٹھا رہوں گا یہاں حکومت کے اوپر بھئی ملک ہمارے کی بدنامی ہے نے مجھے ادھر بہت مشکل پتہ نہیں کیا کیا سکھا دیا آگے بھی ادھر مختلف قسم کے دنیا کے کونے کونے کے لوگ آتے ہیں لیکن ہم یہاں سے اتنے تنگ اور زلیل ہو گئے رب جانتا ہے لیکن اگر کوئی اچھا پاکستانی دیکھ رہا ہے تو خدا کے لیے ہماری ساتھ دیں اور ہمیں انصاف دلانے میں مدد کریں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے آپ کے پاس انشاءاللہ امداد آئے گی مدد ہوگی آپ کی انصاف آپ کو ملے گا اچھا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کا کام ہے اصل حقائق عوام تک پہنچانا لوگوں نے آپ کی سٹوری انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے بھی اور آپ سے کونٹیکٹ بھی کریں گے اچھا ہم اصل حقائق جون سے ہے وہاں یعنی جو ترخ کچھ سوالات ہے وہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ سے پوچھیں جی جی آپ پوچھتے ہیں یہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی سسٹر ہوا ہوئی ہے تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جو ہماری تحقیقات ہے کہ ان کی ایک دفعہ پہلے شادی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے کھلا لی اور ان کی ایک اور جگہ شادی ہوئی ہے کس طرح میری بھائی میری بات سنیں میں وہ آپ کو جواب دے دوں گا جو یہاں بیٹھ کے اگر میرا ایک الفاظ جھوٹا نکلا تو آپ کہنا کہ بھائی جھوٹے اگر وہ کھلا والا جو انہوں نے کھلا لی ہے وہ پرچہ لے آئیں ٹھیک ہے پہلے نمبر آپ ڈینائے کر سکتے ہیں بھائی میں آپ کو وہاں کہا اگر ڈی پیو نہیں سن رہا تھا اس ٹیم جو ڈی پیو وہاں بیٹھا ہے ازر مغل صاحب بیٹھا ہے اس کا کونٹیک نمبر ہے میں آپ کو کہوں دے دیں آپ پوچھ لیں کھلا لی ہے تو وہ کھلا کا پرچہ وٹسپ آپ کو کرے میں یہاں سے احتجاج چھوڑ دوں گا آپ کی جو انکم ہے جو آپ کیا روزگار کیا کرتے میرے روزگار ایدھر کاو آنڈا بیچتے ہیں میرا جب فیس بک پیج تھا اس کے ثروح میرے پاکستانی جو آورسیس ہی ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ تو منتلی کتنی آپ کی انکم ہو جاتی ہیں بھائی ابھی تو میری منتلی یقین مانو پانچ شی دن سے میری بچی تھوڑی طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے بخار ہے میری وائف کو بھی بخار دیں مجھے بھی خود بھی ہے منتلی کا میں کیا آپ کو کہوں کہ بھیکاری جو ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کبھی اللہ کا پیاراک پانچ ہزار بیچ دیتا ہے کبھی دس ہزار بیچ دیتا ہے منتلی کبھی دو ہزار بیچ دیتا ہے اس کی لیمٹ نہیں ہے باقی جو ذاتی میرا کام ہے کعوے انڈے کا وہ یہ کبھی پانچ سو بچتے ہیں کبھی چار سو کبھی تین سو کبھی سات سو اس کی لیمٹ نہیں ہے تو یہ اس سے آپ کو گزار رہا ہو جاتا ہے تو ادھر کون سا رینڈ دینا ہوں میں مجھے کون سا ادھر کچھ دینا ہے آٹا لینا ہے دو میاں بیوی ہے چھوٹی بچی ہے اور کیا دینا ہے الحمدللہ گزار کر رہے ہیں یہ میری جنگ ہے میں خود لڑ رہا ہوں لڑتا رہوں گا مرتے دم تک آپ نے اس کے علاوہ کچھ بنایا تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں بنایا کچھ بھی ایسا جات نہیں ہے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں اللہ کے سوا چلے انشاءاللہ اللہ کرے آپ پہ یہ جو آپ کی مشکلات ہو وہ جلد جلد اللہ کرے کہ وہ حل ہو اور جو آپ کے مخالفین ہو وہ بھی اللہ کرے کہ وہ ان کے ساتھ انصاف ہو وہ جیلوں کے اندر ہو اور ایسے کسی بھی پریمی جوڑے کو اندر کے بعد کسی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کوئی میسج دینا چاہئے آپ کوئی میسج دینا چاہئے میں میسج یہ سننے والوں کو دوں گا کہ میری آواز کو آگے پہنچائیں اور آپ شوشل میڈیا کے بھائی ہیں اللہ آپ کو درجہ دے اور میں کہتا ہوں آپ کو بھی زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اس ویڈیو کو اتنا ویرل کریں شاید کسی غیرت مند پاکستانی کو غیرت آ جائے یا کسی صحافی بھائی کو غیرت آ جائے بیٹھ کے اور ہمیں بڑے بڑے ٹاپ شو کرتے ہیں بڑے بڑے انکر جو بیٹھے ہیں میں ان کو اب بھی الفاظ نہیں بولوں گا یہ آپ کے چینل ہے اللہ خوش رکھے آپ کو لیکن جتنا ہو سکے حق کا آواز بنے اور سچ کا آواز اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں آکے مجھے ثابت کریں کہ بے آپ بندہ جھوٹے ہو اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میرا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے کل کسی بھی بھائی یا کسی کے کسی کے گھر مثلاً کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے خدا کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں عمران خان صاحب خدا کے لیے انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ بندہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا ہے شاید آپ نہیں جان سکے آپ نے احتجاج کیے سپرین کورٹ کے سامنے اور آپ نے کامیابی بھی حاصل کیے لیکن ابھی تک آپ میں ذرا ردی بھر احساس نہیں ہے اگر انسانیت ہوتی تو چار سال سے جو ہم چیخ رہے یہ کہتے ہیں ایک اور الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پتہ نہیں گھر جو عمران خان دے رہا ہے وہ ہمیں تو آج تک کسی نے آ کر یہ منسٹر نے علی محمد سے ملاقات ہوئی علی محمد سے ملاقات ہوئی یا شریعہ رفریدی سے ہوئی نئے ملاحق فوت ہو گیا اللہ اس کو جنت دے اس سے ہوئی اس نے آج تک تو ہمیں کسی نے نہیں کہا ابھی یہ نئی سکیم میں آپ لوگوں کو گھر ملے گا میں کہتا ہوں جتنے پیسے یہ لے رہا ہے لوگوں سے گھر سکیم با وہ مجھے دے دے میں اس سے ڈبل گھر بنا لوں گا بہت سے اس سے ڈبل رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں گھر بنا کے دوں گا گریبوں کو یہ غلط بات ہے خدا کے لیے گریبوں کو اگر گھر دینا ہے نا میں کہتا ہوں خدا کے لیے کہ فری میں دے چائے جھوپڑا بھی منا دے نا اتنے سا ہے فری میں دے اب وہ بچارے کہاں سے پندرہ پندہ بیس بیس تیس تیس ہزار دیں گے جس کی انکم بھی ٹوٹل پندرہ ہزار ہے وہ بندہ تیس ہزار آپ کے گھر کا کہاں سے وہ دے سکتا ہے کس تیس بس یہی میں کہنا چاہوں گا میری آواز کو آگے ضرور پہنچا دیں جی ناظرین آپ نے اس پریمی جوڑے کی کہانی بھی سنی اور ضرور اس سے ایک آپ نے نتیجہ بھی اخص کیا ہوگا وہ کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے جو تاثرات ہیں اس سے آپ ہمیں اگاہ بھی کیجئے باقی ان کے والے سے آپ کو اگر امداد کرنا چاہے تو وہ بھی ضرور کیجئے اور ہم اس روشن خیال جماعت پاکستان پیپرس پارٹی سے بھی اس موقع پہ ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ آپ تو انتہائی روشن خیال جماعت ہیں اور کاروکاری آپ ہی کے صوبے میں ہو رہی ہے یہ صرف ایک پریمی جوڑا ہے جو ایک مثال ہے اور نہ جانے دیگر کتنے ایسے جوڑے ہوں گے جو اس سے ظلم کا شکار ہو رہے اور جلد از جلد اس کاروکاری قانون سے صوبہ سندھ کو پاک کیا جائے اور لوگوں کو جینے کا ان کا حق دیا جائے پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں اس میں جلد از جلد صوبہ سندھ کی جو صوبائی اسیمبلی ہے اس میں بھی یہ قانون ایک پاس کیا جائے کہ ایندہ اگر ایسا کوئی کیس سامنے آئے تو ان کی فوری طور پر امداد ہو اور ان کو قانونی تحفظ فرام کیا جائے اب تک کے لیے محمد لقمان کو دیجئے اجارت